موسیقی جزاک اللہ و خیر میں پہلی چیز تو ہمارے مفتی صاحب اور شاکر صاحب اور ان کی ٹیم کے لئے میں تھانکیو بولنا چاہوں گی دل سے بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ کے بخر یہ کام بلکل ہو نہیں سکتا تھا تو میں مفتی جابر صاحب اور شاکر اور ان کی ٹیم کو ساروں کو دل سے میں تھانکیو بولنا چاہوں گی ان کے بینا بلکل یہ کام ہوئی نہیں سکتا تھا جس طرح سے وہ آگے بڑھ کے یہ کام کرے اور جس طرح یہ بچے اور سپیشلی پیرنٹس کو بھی میں تھانکیو بولنا چاہوں گی کیونکہ بچے پانچ بجے سے اٹھ کے ہر گلی میں ہر گھر میں ہر جگہ شو شرابہ کرتے ہوئے سب کو بڑوں کو چھوٹوں کو گھر کے ہر صدر کو اٹھا کے لے کر جا رہے تھے نماز کے لئے یہاں تک کہ میں نے یہ سنے میں آیا کہ خواتین بھی بچوں کو لے کر جا کے یعنی کہ اپنے مدر ہو یا اپنی نانی ہو یا اپنی دادی جو بھی ہے وہ بھی مسجد کو لے کے جا کے چھوڑ رہے تھے تو میں ان سب کو بھی دل سے سانکیو بولنا چاہوں گی جو بھی پیرنٹس یہاں پر ہے اور جو بھی خواتین یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے لئے آگے بھیجائے ہیں مسجدوں کو بھیجائے ہیں تیار کر کے ان کو بھی میں بہت بہت دل سے شکریہ بولنا چاہوں گی اور یہ بچے جس طرح چالیس دن کی نماز پڑھے اللہ ان کی نماز خبول کرے اللہ ان کی آخرت کو بھی خبول اللہ ان کو ایسے دینی انسان بنا دے کہ ان کے ماباب کو ان کے اوپر گرب ہو جائے اور ہم سب کو بھی گرب ہو جائے کہ ہماری آگے آنے والی خوام اتنی اچھی ہو رہی ہے کر گئے تو اسی مقصد یہی تھا چالیس دن کی نماز کا کہ بچے جو نماز ہماری چھوٹ رہی تھی فضل کی باقی کے نماز سکول میں ہو جاتے لیکن فضل کی نماز جو امپورٹنٹ ہی تھی شروعات کی جو نماز وہ چھوٹ جاری تھی تو وہ نماز بچے پھر سے پک پک کر لے اور پھر سے نماز کے خابل ہو جائے پھر سے نماز کے لیے تیار ہو جائے ماشاءاللہ اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی بچے رکے نہیں آگے بڑھتے رہے اور پڑھتے رہے ایک آدھ بچے جو ایک دن سے میس ہو گئے ان کے بھی آسوں دیکھی ہوں میں کیونکہ ان کو سائیکل نہیں ملی بھلکے اس لئے ان کو بھی دوسرے تحفے دیے گئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ چیز آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے میں مدد کرے گی انشاءاللہ کیونکہ نماز سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے نماز ہی ہر چیز کی چابی ہے تو پہلے نماز ہے تو بعد میں سب ہے جزاک اللہ خیر یہ موقع دینے کے لیے میں مفتی صاحب کو بہت دن سے شکریہ بولنا چاہوں گی مفتی جابیر صاحب کو کیونکہ اگر مفتی جابیر صاحب یہ سکیم لے کر میرے پاس نہیں یہ دل میں میرے کئی کب سے تھا لیکن میں سوچ نہیں پا رہی تھی کہ میں کروں گی کیسا میں جب مفتی جابیر صاحب سے ذکر کری تو مفتی جابیر صاحب آگے بڑھ کے بولے ہم لوگ ہے ہم لوگ تیار ہے تو میری حمد دبنی نے ہنڈرڈ ٹرم زیادہ ہو گئی جب مفتی جابیر صاحب ہاں بول دیئے تو میں بولی چلیے آپ ساتھ میں ہے تو میں کوئی غم نہیں ہے میں آگے بڑھ سکتی ہوں آپ کے ساتھ بلکے تو پھر سے ایک بار میں شاکر کا اور مفتی صاحب کا اور پورے ٹیم کا سب جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ بولنے چاہوں گے خاص طور پر ہمارے نظام با سے جو ہمارے گیس رائے ہوئے ہیں ان کو بھی میں دل سے شکریہ بولنا چاہوں گی بابا بھائی اور جو جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آبے چاہتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اور سپیشل مرحبہ والوں کا تو میں جتنا بھی بولوں کمی ہے کیونکہ ہر وقت ہم لوگ کو جب ہی بھی فنچون ہال کی ضرورت پڑتی ہم لوگ بولتے کی بس بھائی بولتے کہ آپ کا ہی فنچون ہال ہے آپ لے لیجئے تو وہ چاہے دن میں رہنے دیجئے فضل میں رہنے دیجئے شام میں رہنے دیجئے سارے دن کے لیے رہنے دیجئے تو دیل سے میں آپ کو بھی شکریہ بولنا چاہتی ہوں بھائی جزاک اللہ ہو خیر آپ کے اس کام کے لیے میرے پاس الفاس تو ہے نہیں لیکن پھر بھی میں دن سے آپ کو شکریہ بولنا چاہتی ہوں